بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری ایک ویڈیو ہے محترم جناب ایکس مسلم بشارت مغل اور وایا مسلم لڑکی نورلین جی نورلین کیا کہنا چاہیے آپ سلام علیکم ویڈیو ہے جی میں بالکل ٹھیک ہوں کیا کہنا چاہیے آپ مسلم ہیں اور کریسٹان ہیں میں مسلم ہوں کیا کہنا چاہیے آپ نورلین آج ہمارے پاس مسلم آئیں گے جی ویڈیو کو شیئر کریں سے سیادہ تاکہ بہت ہوں اور مسلم لڑکیاں جانے کیا کس طرح سے ایکس مسلم سے بات کرنی چاہیے جی بولیئے کیا کہنا چاہیے گے میڈم آم جو نفرت پیدا کرتا ہے وہ شیطان ہے نا میں آپ سے وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ نے میڈم میڈم ایک سے آپ نے بولا جو نفرت پیدا کرتا ہے وہ شیطان ہے میری میں بزارش یہ ہے نفرت تو فیلائی ہے اللہ نے یا حضرت محمد نے تو ہم تو نہیں فیلا رہے ہیں دنیا میں جتنی بھی نفرت ہے وہ انہوں نے فیلائی ہے انہوں نے کہا کہ فلاں مذہب بھی گندہ ہے فلاں بھی جھوٹا ہے فلاں بھی جھوٹا ہے وہ موcadele بھی گندہ ہے ہمارے قرآن میں کیونہ آپ کو کہا نہیں آپ چیزیں میں نیکال کر شیئر کر رہے ہو تو آپ یہ بتاؤ جب ہمارے ایتنا گندہ غلط بولتے ہو تو اس میں سے چیزیں نیکال کر پی اپنی چیزیں روح واہ کیوں مان رہے ہو انجینر بھائی ایک میں دیکھو بہن اگر قرآن نے روح اللہ بولا ان کوا masse cosmos اگر کلمت اللہ بولا اگر صاحب Finland بلے یہ قوواری سے پیدا ہوئے نہیں جوڑ بول ہے قرآن نے جوڑ بول ہے تو کیوں مان رہے بھائی اس کی بات کو کیوں مان رہے ہو لکھی کہ کیوں مان رہے ہو میری بہن سنیں کوئی تو بتاؤں گا کیوں مانتے ہیں نہیں مان رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں صرف آپ کے لئے حجت تمام کریں بھائی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے اگر قرآن نہ مانے آپ بھی نہ مانے تو مولا مسیح کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہیلو میڈم میری بات سنیں آپ کو میں ایک موقع دیتا ہوں صحیح ہے ہم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ گول گول چکر نہ کھائیں آپ بھی بولتی رہیں گی اس طرح وہ بھی بولیں گے کیونکہ آپ نے اگری کر رہا ہے کہ نفرت پھیلانے والا جو ہے وہ صحیح انسان نہیں ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھی بات نہیں ہے بھوگز پھیلانا یہاں پر بتائیں جی قرآن میں کیا لکھا ہے پڑھ کے بتائیے پلیز نورو لین میڈم یہاں پر لکھا ہے تو ہم نے ان کے آپ اب یہ پڑھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تاک بیر اور بھوگز ڈال دیا اور انقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے اللہ نے بھوگز ڈال دیا بھوگز یہ تو غلط بات ہے ابھی آگا نے بھی بولا ہے بھوگز ڈالنا تو غلط بات ہے اور نورو لین بھی کہہ رہی ہے غلط بات ہے اللہ نے اس قوم کے اندر نفرتیں ڈالی ہیں یہودیوں اور مسیحوں میں نفرت اللہ نے ڈالی ہے ہاں کیوں انقلیب مجھے یہ بتائیں صحیح کہہ رہے ہیں اللہ کو پتا ہوگا اللہ کو پتا ہوگا آپ کو نہیں بتا مجھے کیا پتا اللہ کو پتا ہوگا سنیں میں اور علامہ بشارت مغل صاحب ہم دونے دوسرے کو جانتے ہیں ہمارے اندر اگر کوئی نفرت ڈالے گا تو وہ شیطان ڈالے گا امانداری سے بتائیے جھوٹ نہیں بولیے گا بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سچ سچ کے ساتھ سچ کے ساتھ رہیے گا ہمارے اندر جو نفرت ڈالے گا میں بیٹھنی ہوئی ہے اوکے تو بتائیے ہمارے اندر جو نفرت ڈالے گا وہ کون ڈالے گا خدا ڈالے گا شیطان ڈالے گا شیطان ڈالے گا تو بس پھر یہ شیطان ہے یہاں پر یہ اللہ شیطان ہے آپ نے ساکھ ساکھول ہے خدا کبھی بھی شیطان نہیں ہو سکتا سمجھائی بھائیے پھر اگر خود شیطان نہیں ہو سکتا تو اپنے مانے کو سوچیں اپنے دماغ میں جتا تھا گھسیں اور بھولیں اپنے آپ سے کہ بھائی یہ اللہ شیطان کا کام کیوں کر رہا ہے ڈیبیٹ کا خلاصہ ہے روح اللہ اور کلمت اللہ روح اللہ سے ان کے نزدیک مطلب ہے کہ یسو مسیح اللہ کے روح یعنی جان ہے روح نکالتی جائے تو اللہ مر جائے گا یسو مسیح نہیں ہے تو پھر اللہ بھی نہیں ہے روح نکالتی تو اللہ مر جائے گا اللہ زندہ ہے مسیح کی وجہ سے اور کلمت اللہ کا ان کے نزدیک مطلب ہے کہ اللہ گنگا ہے اللہ گنگا ہے وہ تو بولتا ہے بولی نہیں سکتا سوائے ایک چھوٹا جملہ کن کہنے کے بس اس کو اتنی آتا ہے کن کن کہنے کے باقی تمام کلام مسیح کرتا ہے مسیح اس لئے اسے کلمت اللہ کہا گیا ہے یہ ایک موضوع یہ ہے دوسرا موضوع ہے کہ اللہ نے خود یہود و نصارہ کے مابین درمیان بغض و دعوت ڈال دی اور یہ کام تو شیطان کرتا ہے پہلا مضمون جو ہے روح اور کلمہ اس کو یہاں انہوں نے مختصر بیان کیا ہے مختصر اور بہت سارے جویڈی بیٹ کے اندر جو ہے بڑی ڈیٹیل دیئے جس کا میں یہاں جواب دے رہا ہوں یعنی وہ تمام جو انہوں نے کچھ کہا ہے دوسرے دوسری یعنی بیانات میں اس کا جواب میں یہاں دے رہا ہوں اب آتے ہیں نمبر ایک پر بشارت مغل صاحب اس طرح اپنے چیمبر میں بیٹھ کر پری پلینڈ ڈیبیٹ کرنا تو بہت آسان ہے کاش کاش کہ ہم آمنے سامنے ہوتے آن لائن ڈیبیٹ کر سکیں میری خواہش ہے چلیں ہم آتے ہیں روح اللہ اور کلمت اللہ پر آیت نکال لیجئے آیت نکال لیں پہلے سب لوگ نکال لیں سننے والے فور ور ون سیونٹی ون کیونکہ آیت سامنے ہوتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے فور ور ون سیونٹی ون یا اہل کتاب لَا تَغْلُو فِي دِينَكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اِلَّا الْحَقُ اِنَّوَا الْمَسِيحُ اِسَابْنِ مَرِيَمَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا الْمَرِيَمَا وَرُوْهُمْ مِنْهُ فور ور ون سیونٹی ون اے اہل کتاب تم اپنے اپنے دین میں غلوب مبالغہ زیادتی مت کیا کرو اور اللہ پر حق کے سوا غلط باتیں مت بازہ کرو مسیح عیسی بن مریم تو بس رسول اللہ ہے اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے بھیجی روح اس کی طرف سے بھیجی روح تشریف مغن صاحب یہ آیت تو آپ کے نظری کے خلاف جا رہی ہے آپ کیسے کوٹ کر لیتے ہیں اس کو اس میں تو حرف حاصر لگاوا انما انما مسیح ابن مریم انما انما کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم صرف رسول اللہ ہیں صرف رسول اللہ انما اس میں صرف کے لیے پیدا کرنے کے لیے کہ ڈالا گیا ہے صرف کے معلومے حاصر اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیح کو جو جو ابن اللہ کہتے ہیں یا ہے تو اس کی نفی کر رہی یا ہے تو اس کی نفی کر رہی ہے آپ یہ حصے کیوں نہیں پڑھتے ہیں پڑھ کر سناتے ہیں نہ وہ غلو والا سناتے ہیں کہ جو اہل کتاب کو ڈانٹ لگا رہا ہے اللہ تعالی کہ غلو کرتے ہو اللہ اللہ پہ جھوٹ جھوٹ مز باندھا کرو نہ اتنا ٹھکڑا پڑھ کر سناتے ہیں اور نہ یہ بتاتے ہیں کہ انما کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا اسی آیت کے اندر کہ مسیح جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں بس اور کچھ بھی نہیں پہلی تو آپ یہ حرہ بھیری کرتے ہیں یہ فراڈ ہے جناب سب لوگ سن لیں مسلم بھی اور جو ہمارے کرشن بھائی بیٹھیں وہ بھی یہ فراڈ کھیلتے ہیں جناب مغل صاحب بشارت مغل صاحب ان سے پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور آیت صاحب بتا رہی ہے کہ آپ دین کی لیمٹ کرس کر جاتے ہیں آپ کو یہ آیت تسلیم ہے یا نہیں پہلے یہ بتائیے اچھا با آگے چلتے ہیں کلمت اللہ کلمت اللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیدائش عام پروسس کے ذریعے نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ اللہ کا کلام کن اللہ کا کلام کن کا نتیجہ تھا کن ایک کلمہ ہے نا کسی بھی بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں کن ہو جا بامانہ لفظ آگے کلمہ لہذا اللہ کا کلام کن کا نتیجہ تھی ان کو جو پیدا کیا تھا اللہ نے کن کے ذریعے کن کن کے ذریعے کیا تھا اس لئے کلمت اللہ کہا جب مریم نے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا تو کہا گیا وَإِذَا قَضَ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونُ تھیرے اوبر 47 جب وہ کام کا فیصلہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کام سے صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے تو اللہ عیسیٰ کو کن کے کلمہ سے وجود میں لایا اس لئے اسے اپنا کلمہ کہا یہ نہیں کہ اللہ کے الفاظ یہ نہیں کہ اللہ کے الفاظ عیسیٰ عدا کیا کرتے تھے ایسا نہیں اس کا مطلب کہ اللہ کے الفاظ عیسیٰ عدا کیا کرتے تھے جو نرالہ مطلب آپ نے نکالا ہے یعنی جو چاہے مطلب نکالا ہے آپ کی مرضی ہے اگر عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ کے کلام عدا کرتے تھے اگر عیسیٰ ہی اللہ کے کلام عدا کرتے تھے تو پھر عیسیٰ آیت کا کیا کریں گے کہ اللہ روز محشر عیسیٰ علیہ السلام سے ہے یسیٰ مسیح سے بات پوچھ کر رہا ہے کہ یا عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم کہا انتا قلت لنہ سے تخزونی و امی الہین پانچ کی ایک سو سولہ کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تُو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے اور میری ماں کو علاہ بنا لینا یعنی اللہ تعالی ایسپلینیشن کال کر رہا ہے کہ کیا تُو نے کہا تھا ایسا تو بتائیں کہا کہ عیسیٰ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام بھن کن رہا ہے یہ تو اللہ تعالی عیسیٰ سے بات پوچھ کر رہا ہے بات پوچھ کر رہا ہے کیا عیسیٰ خود بول رہا ہے یہ کیا بے باکفی کی باتیں کی ہیں آپ نے لہذا اللہ نے عیسیٰ کو اپنے کلمہ اس لیے کہا ہے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آئے اب آتے ہیں روح پر روح پہلے لفظ روح کو سمجھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے عام روح تو جان کو بھی کہتے ہیں کوئی انویزیبل پاور جو ہے اس کو وہ روح کہا جائے گا عام روح تو جان کو بھی کہتے ہیں لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اللہ کی طرف تو اس میں کوئی خاص امتیاز امتیازیت اسپیشلیٹی پیدا ہو جاتی ہے اب دیکھیں نہ صرف عیسیٰ بلکہ سب کیلئے یہ شروع میں جو آدم کیلئے کیلئے کہا جا رہا ہے وَيْزَا سَوْوَيْتَوْهُ وَنَّفَقْتُوْ فِيهِ مِنْ رُوْحِ پندرہ کی آئی اُنتیس ٹوئنٹی نائن فیفٹین اوبر ٹوئنٹی نائن انسان کے لئے پہلے انسان کے لئے کہا جا رہا ہے یعنی آدم آدم اس کے پوری نسل کے لئے کہ جب میں اس میں اپنی روح روح پھونک دوں صرف روح نہیں بلکہ اپنی روح فِيهِ مِنْ رُوْحِ اپنے روح میں سے لہذا یہ اللہ کی روح صرف عیسیٰ میں نہیں بلکہ ہر انسان میں ہے یہ آپ سے کس نے کہہ دے صرف عیسیٰ میں جو آپ لے کر بیٹھے ہیں اسی کو شعور کہتے ہیں اسی کو شعور کہتے ہیں دیکھیں کہ کہ باقی کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ سُمَّ سَوَّاہُ سُمَّ سَوَّاہُ وَنْنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِ ہی مِنْ رُوْحِ ہی پھر ہم نے اس کو سنوارا یعنی پہلے کے جب مراحل گزرنے کے بعد پہلے کے مراحل کیا ہے میں تھوڑا سا بتاؤں گا ورنہ اس کی ڈیٹیل تو بڑی لمبی چلی آتی ہے ہم نے اس کو سنوارا پھر اس میں روپ ہونگ دی یہ سابقہ دور میں یہ آدم زندہ چلتا چلا آ رہا تھا یہ اس سے مراد ہے آدم جو ہے اس کی پہلی نسل وہ زندہ تھی چلتی چلی آ رہی تھی پھر اس کے ان کے اندر ایک چینج آیا ایک انقلاب آیا وہ انقلاب جس کو قرآن نے کہا سَوَّاہُ سُمَّ سَوَّاہُ پھر اس کو ان کا ہم نے ان کو فیشن کیا دین ہی فیشنڈ ہی فیشن کیا یہ چلتا چلا آ رہا تھا پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اسے سوارا پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اسے سوارا ہی فیشن کیا پھر اس میں اس میں اپنی روپ ہونگ دی وہ زندہ چلتا چلا آ رہا تھا اس کے اندر اس کے اندر جان تھی روح تھی اپنے روح اللہ کی روح نہیں تھی یہ اپنا جو اللہ کی روح آتی یہ شعور پیدا کر دیتی یہ ایک انوکھی چیز ہے ایک اسپیشل ہی چیز ہے یہ اس میں اپنی روپ ہوں گتی اگرچہ زندہ چلتا چلا آ رہا تھا یہ پہرس ہے تب ہی تو کہا کہ پھر ہم نے اس کی نسل چلائی اس کی نسل چلائی بزریا سیمن اس کی نسل چلائی بزریا سیمن بزریا سیمن جو نسل چلے گی وہ ظاہر ہے کہ زندہ جاندار ہوگی لہذا اس آیت میں انسان کا وہ زمانہ بتایا جا رہا ہے جب یہ جانوروں کی طرح تھا قابل ذکر شہر نہ تھا سورت دہر کی آیت نمبر ایک نکال کر دیکھ لیں وہ زمانہ سورت دہر کی آیت نمبر ایک پھر اسی میں اللہ نے روپ ہوں گ دی تو پھر یہ مان اچانک باشور بن گیا باشور بن گیا پھر اس کے اندر افعیدہ شعور مائنڈ پیدا ہو گیا شعور پیدا ہو گیا مائنڈ پیدا ہو گیا متیس کی نو اس آیت کی اگر مکمل تفصیل دوں تو سارا مضمون اسی میں گزر جائے گا پورا ہو جائے گا مختصر یہ کہ یہ روح روح الہیہ ایک ایسی شعہ ہے کہ انسان اس کا موجودہ سطح پر مکمل احاطہ کر نہیں سکتا یہ ایک بڑی انوکی چیز ہے انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے اس کا موجودہ سطح پر اس کا احاطہ نہیں کر سکتا شعور تو اس کے اندر آ گیا دیکھیں یہ روح کی وجہ سے آیا ہے یہ ایک بڑا جو ہے کمپلیکیٹیو میٹر ہے یہ انسان نہیں سمجھ اس لیے اس لیے فرمایا کہ اور روحو من عمر ربی وما اوتیتو من العلم اللہ قلیلہ سیونٹین نوبر ایٹی فائیت کہ روح پہلے پوچھا کہ روح کیا ہے پوچھا کہ روح کیا ہے روح تیرے رب کے حکم میں سے ہے عمر ربی من عمر ربی تیرے رب کے حکم میں سے ایک چیز ہے اور تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے لیکن اتنا ظنور بتا دیا کہ یہ تیرے رب کے حکم میں سے ہے روح کا مدلہ سمجھ لیجئے ایک سپیشل قسم کی چیز ہے جو جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے اب آ جائے دوبارہ اس کی مرکزی آیت پر وروح من ہو چار کے ایک سو اکتر یسو مسیح اللہ کے کلمہ بھی ہے اور روح بھی اللہ کا کلمہ کن اور روح اللہ کا کلمہ کن اور روح حکم روح حکم عیسی اللہ کلمہ اور حکم کا نتیجہ عیسی یہ پیدائش اللہ کے کلمہ اور حکم کا نتیجہ سے دوسرے تمام لوگ دوسرے تمام لوگ فکسٹ پروسیجر کے ذریعے دوسرے تمام لوگوں میں اور اس میں فرق یہ ہوا دوسرے تمام لوگ جائیں ایک فکسٹ پروسیجر کے ذریعے کا نتیجہ ہے جبکہ عیسیٰ روح اللہ کے کلمہ کن اور روح یعنی حکم اس کا نتیجہ ہے ہو جاؤ لہذا یہ نظریہ آپ کا باطل ٹھہرا کہ عیسیٰ اللہ کی روح اس معنی میں ہے کہ اللہ کی جان عیسیٰ میں ہے عیسیٰ نہ ہوتا تو اللہ مر جائے عیسیٰ نہ ہو تو اللہ مر جائے اب اس کی مزید تشریح پانچ کے سترہ پر ہم کرتے ہیں اگر مسیح میں اللہ کی جان ہے تو پھر یہ آدمی لعظہ کیجئے اور فیصلہ کیجئے وہ لوگ کافر ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم گارڈ ہے میں نے تو یہ سمجھ لیجیے یہ خوش خبری سن لے آپ قرآن کی وہ لوگ کافر ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم گارڈ ہے کیونکہ پھر کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے ان ارادہ ان جو لیکل مسیح ابن مریم و امہو و من فی الارض جمیعہ پانچ کی سترہ کہ اگر کس کا بس چل سکتا ہے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین پر جتنے انسان ہیں سب کو حلا کرنا چاہے کوئی روک سکتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کے درمیان سب پر اللہ کی حکومت ہے اللہ ہی کی حکومت ہے پانچ کی سترہ دیکھا جناب بشارت مغل صاحب یہ اللہ کی شان جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ نہ ہو تو اللہ مر جائے گا کتنے بے وقفی کے باتیں کرتے ہیں اس ویڈیو میں تو آپ نے صرف سرساری سے ذکر کیا ہے یعنی اس کے بارے میں روح اور کلمہ کلمہ اللہ کے بارے میں لیکن دوسری کئی ویڈیوز میں یہ تمام نازیبہ باتیں آپ نے کی ہیں جس کا میں جواب یہاں دے رہا ہوں ان سب باتوں کا تفسیری جواب میں یہاں دے رہا ہوں اب جناب میں بائیبل سے ایک آیت رکھتا ہوں میتھیو کے حوالے سے کہ جو ثابت کرے گی کہ مسیح اللہ کے عبادت گزار بندے تھے نہ کہ خود گوڈ تھے اچھا جی اور جب وہ بھیڑ کو روانہ کر چکا تو ایک طرف پہاڑ پر چڑ گیا الگ ہو کر اور دعا کرنے لگا دعا کرنے لگا دعا بندہ آجیز کرتا ہے نہ کہ گوڈ کرتا ہے یہ ہو گیا روح اللہ کا روح اللہ اور کلمہ اللہ پر تفسرہ اب ہم آئیں گے ان کے دوسرے اعتراض پر کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ بودھ ڈالتا ہے قرآن کے آیت پیش کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یعنی کرسچن تو اخذنا میساقہ ہوں فنسو حزن مازو کرو بھی تو ہم نے ان سے بھی پکا وعدہ لیا تھا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ہم نے ان سے بھی پکا وعدہ لیا تھا اور نصیحت کی تھی کہ جو نصیحت انہیں کی گئی تھی انہوں نے بھی یہی حرکت کی کہ اس نصیحت کو بھلا دیا اس نصیحت کو بھلا دیا جو کام یہودیوں نے کیا تھا وہ انہوں نے کیا بھلا دیا تو پھر ہم نے بھی انہیں اس کی پاداش میں اس جرم کی پاداش میں اس کی پاداش میں بغض و دعوت ہمیں مبتلا کر دیا روز قیامت تک فاغرائنا بیناہم الاداوت والبغضہ الاجوم القیام فائیو اوبر فورٹین پانچ کی چودہ یہ قرآن نکل لیں اور آیت پڑھ لیں تو بھائی یہ تو جرم کے سزا کے طور پر تھا جرم کے سزا جرم کے سزا کے طور پر ہے کہ انہوں نے احکام الاجیہ کی وائلیشن کی تھی تو وائلیشن کرنے کا جرم تو جرم تو ہوا نا جرم کے سزا ملے گی وائلیشن کی تھی تو یہ مقافات عمل ہوتا ہے کیے کا بدلہ چونکہ عمل کا بدلہ وہ خود دیتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کا بدلہ خود دیتا ہے عمل انسان کرتا ہے عمل کا بدلہ خود دیتا ہے اپنے قانون کے ذریعے تو اسے اپنی طرف منصوب کر لیتا ہے اس بنا پر اپنی طرف منصوب کر لیتا ہے آپ نے یہ تو بیان کر دیا کہ وہ عداوات ڈال دیتا ہے یہ تو بیان کر دیا اس کا بیک گراؤنڈ شپا گئے کہ کیوں ڈال دیتا ہے وجہ بھی تو ہوتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ شپا گئے یہ کہا جائے کہ تارہ مسیح تارہ مسیح نے آپ کے ریٹائر ہو گیا تارہ مسیح بھانسی دیتا تھا لوگوں کو بڑا ظالم آدمی تھا اگر یہ کہا جائے کہ تارہ مسیح بھانسی دیتا تھا لوگوں کو بڑا ظالم آدمی تھا ارے بھئی وہ ظالم نہیں تھا وہ تو اپنے ڈیوٹی کرتا تھا مجرم کو سزا دیتا تھا مجرم کو سزا دینا تو اس کے ڈیوٹی ہے یہ ظلم نہیں تھا مجرم کو سزا دیتا تھا اسی طرح سے اللہ ان اہل کتاب کے جرم کی پاداش میں ان پر یہ عذاب مسلط کرتا ہے جرم کی پاداش میں مسلط کیا جرم وہ کرتے تھے جرم وہ کرتے تھے دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے دونوں گروپس کے بارے میں اہلِ یہود کے بارے میں بھی اور کرسٹین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَلَيْسَتِ الْنَسَارَ عَلَىٰ شَائِن یہودی کہتے ہیں کہاں کرتے ہیں کہ نصارہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں یہ گاس پوڑا ہے وَقَالَتِ الْنَسَارَعَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَلَيْسَئِن اور نصارہ کہتا ہیں کہ یہود کچھ بھی نہیں ایک ان کا کوئی دین دھرم نہیں ان کو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ان کا کوئی دین دھرم نہیں یہ ان کو کہتا ہے کچھ بھی نہیں اہلِ نصارہ نے جب یسوع کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا اہلِ نصارہ نے یہ ریفرنسِ قرآن کا دو کے ایک سو تیرہ جب میں نے بھی آیت پڑھئی ہے دو کی ایک سو تیرہ اچھا جی اہل نصارہ جب یسو نصارہ نے جب یسو کو اللہ کا بیٹا کہنے شروع کیا تو یہودیوں نے انہیں کافر کہہ دیا ان کی نظر نظر میں تو کافر تمہاں اللہ کا بیٹا بنا دیا اسی طرح جب جب یہود نے یسو کا انکار کیا اور مریم علیہ السلام پر تحمد لگائی تحمد تحمد لگائی تو نصارہ نے انہیں کافر قرار دے دیا وہ خوب آپ اس میں گتھم گتھا ہوتی دی بڑے فرقے بنے اس کے اوپر پوری تفسیر میں تو میں جان نہیں رہا ہوں یہ بہت تو ان کا قرآن کے نظر سے پہلے چلتا چلا آ رہا تھا اللہ نے تو اسے سزا کے طور پر برقرار رکھا ہے سزا کے طور پر برقرار رکھا اہل یہود ان کو کبھی تنزن اہل یہود یعنی نصارہ کو کبھی تنزن گلیلی کہتے تھے گلیلی اور کبھی ناصری کیونکہ یسو مسیح کا وطن جو تھا یہ ناصرہ تھا اور فلسطین کے ظلہ ظلہ گلیل میں واقع تھا لہذا وہ تنزن کبھی ان کو گلیلی کہتے کبھی ناصری کہتے واقع تھا دیکھیں جناب لیوک چپٹر نمبر ٹو اور مزید پرام دیکھیں کہ اہل یہود کا پروٹوکولز نمبر نائن چپٹر نمبر نائن پروٹوکول اہل یہود کا نا پروٹوکول آف ایلڈر ایلڈرز آف زائنز تو اس کا پروٹوکول نمبر نائن چپٹر چپٹر ہے کریشن یو ڈیسٹروائیڈ یہ چپٹر لگائے انہیں پورا کہتے ہیں کریشن یو ڈیسٹروائیڈ کریشن کے نوجوانوں کے نسل کو تباہ کر دیں گے یہ دیکھیں بغض ان کا یہ اللہ نے تو لکھا ہے یہ کہاں سے آرہا ہے بغض یہ نسل کو تباہ کر دیں گے یہ بغض کیا اللہ نے ڈالوا ہے بغض ان کے گروس کا اپنا ہے ان کا اپنا ہے اللہ تو صرف اس پر اس کو اون کرتا ہے کہ وہ جو اگر چاہے تو کچھ بھی نہ کر سکے چاہے تو کچھ بھی نہ کر سکے لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیط کے طے وہ کرنے دیتا ہے تو ہوتا ہے اگر ہاتھ روک لے تو کون کر سکتا ہے اس دیتے ہیں آزادی دے رکھیے اللہ تعالیٰ BS سوچ کی لہذا وہ کرنے دیتا ہے اس بنا پہ آن کرتا ہے وہ کرنے دیتا ہے تو ہوتا ہے وہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہ کر سکے اس نے کرنے دینا ہے اگر وہ روکے گا تو اس کے مشہد کی خلاف ہو جائے گا اس سطاعت دے رکھئے اللہ تعالیٰ میں جبران نہ کسی سے جرم کرواتا ہے نہ نیکی نہ کسی سے جرم کرواتا ہے نہ نیکی سسٹم اس کا ہے جس کی بیانی سے وہ انسانی افعال اپنے طرف منصوب کر لیتا ہے لیکن اس کام کی پہل انسان کرتا ہے شیطان بھی بغز ڈالتا ہے ذہن میں رکھئے شیطان بھی بغز ڈالتا ہے 5 over 91 پانچ کی کیا لوے لیکن اس کے بغز ڈالنے میں اور اللہ کے بغز ڈالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے اللہ بغز ڈالتا ہے انسان کے جرم کے بدلے میں اس کے سزا کے طور پر جبکہ شیطان بغز ڈالتا ہے نسل انسانی سے بغز کی بنا پر عداوت کی بنا پر آپ نے بددیانتی سے شیطان کے اور اللہ کے عمل کو ایک جیسا قرار دے دیا ایک بدماش کسی کو کوڑے مارتا ہے بدماشی میں آکر نا کسی غریب کو کمزور کو کوڑے مارتا ہے بدماش بدماشی کی بنا پر ایک منصف کسی مجرم کو کوڑے مارتا ہے اس کی بدماشی کے سبب کیا دونوں برابر ہو جائیں گے بس بشارت مغل صاحب یہ دو نمبری چھوڑ دیجئے دو نمبری ورنہ اسلام کا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنا ہی کچھ بگاڑ لیں گے اگر ہم نے آپ لوگوں کو آپ کا اصل چہرہ دکھانے شروع کر دیا باقی یہ کہ روایات والے اسلام کی میں ٹوٹل نفی کرتا ہوں روایات والے اسلام تو ٹوٹل جالی ہے ٹوٹل جالی ہے روایات کے بعد ہم سے مت کیا کریں ہاں قرآن پر انگلی اٹھائیں گے تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے پیچھا آپ کا دلائل کی روح سے رد کریں گے دلائل کی روح سے اچھا جناب اہرِ یہود کا بخص ہم نے آپ کو دکھا دیا اہرِ یہود کا اب مسیحیوں کا چہرہ بھی دیکھ لیجئے مسیحیوں کا چہرہ بھی دیکھ لیجئے چنانچہ اناجیلِ اربعہ کے مطالب پروفیسر جوڑ پروفیسر جوڑ لکھتا ہے کہ مسیحی علماء کرسچن سکوررز مسیحی علماء سرمایہ داری استعماریت غلامی جنگ قید و بند دشمنوں کو زندہ جلا دینا بلا دقت بلا دقت مسیحی کی تعلیم ثابت کر سکتے ہیں ان اناجیل سے دیکھیں جناب آپ ہی کا پروفیسر جوڑی لکھتا ہے اچھا جی ریفرنسز کا گوڑ گوڑ ایسی کی کتابیں گوڑ ایسی نمبر 331 بای پروفیسر جوڑ یہ میں صرف نمک چکھا رہا ہوں نمک پوری ہانڈی پوری ہانڈی تو تب کھلاوں گا جب آپ آن لائن تشریف دائیں گے جناب آلی وہ لڑکی جو آپ نے بٹھائی تھی وہ تو آپ کو بٹھائی کھلا کر چلی گئی دے دی ہوں گے بچاری کو سو پچاس ڈالر لو بیٹھے جاؤ ایسی کرو تھوڑا سا تو تم نے پارٹ پلے کیا ہے جاؤ ایسی کرو چلی جناب وسلام پارٹ ٹھائی مستمِ چلی ج Olga موسیقی